موسیقی وہ درسہ پہلے کی بات ہے کہ روشن پور گاؤں کے لوگ بہت سکون سے رہتے تھے کبھی کسی کو کسی چور یا ڈاگو کا کوئی خطرہ نہ تھا تمام گاؤں والے دن ہو یا رات بے خوف ہو کر سفر کیا کرتے اور اپنے تمام زیور اور پیسہ اپنے گھروں میں ہی رکھتے اور بچے گلیوں میں اور پارک میں بلکل بے خوف ہو کر کھیلا کرتے ہیں کسی گاؤں میں چار دوست ایمی پینکی بنٹی اور ٹوٹو رہا کرتے ہیں وہ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں ایک دن اس گاؤں میں ایک چور جس کا نام نرالا چور ہوتا ہے وہاں پر گھوس آتا ہے ہی 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 میں نے اتنے سارے گاؤں لوٹ لیے ہیں اب میں بہت امیر بننا چاہتا ہوں تو اب میں اس گاؤں کو لوٹوں گا اس کے لیے ایک پلان بناتا ہوں کہ ہر رات اس گاؤں کی بجلی بند کر دیا کروں گا اور پھر بے خوف ہو کر چوری کر لیا کروں گا اگلے دن جب پینکی اور ٹوٹو جا رہے ہوتے ہیں تو پینکی کہتی ہے ارے ارے وہ دیکھو وہاں اتنے سارے لوگ ایک ساتھ کیوں کھڑے ہیں ٹوٹو کہتا ہے ہاں ہاں تلو تل کر دیکھتے ہیں ہائے میں نٹ گیا ہائے نٹ گیا پینکی کہتی ہے یہ کون رو رہا ہے چولو چل کر دیکھتے ہیں آواز تو مجھے جانی بھی چانی لد رہی ہے ہائے نٹ گیا برباد ہو گیا ہائے نٹ گیا برباد ہو گیا ہائے نٹ گیا برباد ہو گیا ارے یہ تو اپنے تھیتھو تاتا ہے انہیں تیا ہو گیا انہیں شار دوسروں کو لوٹتے ہیں لگتا ہے کسی نے آج ان کو لوٹ لیا ہائے میں لٹ گیا برباد ہو گیا پھر پینکی پوچھے ہو ججا سے پوچھتی ہے کیا بات ہے ججا آپ پریشان کیوں ہیں اس پر شیخل کہتا ہے رات کو جب پورے گاؤں میں بجلی چلی گئی تھی تو ایک چور میرے گھر میں دبے پاؤں گھوس گیا اور مجھے سویچ بودی جس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہی صبح اٹھ کر دیکھا تو میرے گھر سے سارا سونا اور پیسے چوری ہو دے تھے اس پر پینکی کہتی ہے اداس نہ ہو ججا اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا سارا نقصان پورا ہو جائے گا آپ پولیس میں ریپورٹ کر دیں پینکی اور ٹوٹو ایمی اور بندی کو بلا کر لاتے ہیں شام کو جب سبھی دوست مل کر بیٹھے ہوتے ہیں بندی کہتا ہے سمجھ نہیں آتی پہلے تو گاؤں میں کبھی چوری نہیں ہوئی تھی اس پر پینکی کہتی ہے ہاں آج رات ہم چاروں پہرہ دیں گے اور چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے ہاں مجھے تو تورپلی تھیلنے میں بھی بڑا مزا آتا ہے آج ہم اصلی چور تو پتہ لیں گے بڑا مزا آئے گا اس پر ایمی کہتی ہے تم لوگوں نے گور کیا جب شام کو بجلی چلی جاتی ہے تب ہی گاؤں میں چوری ہوتی ہے تو آج شام کو ہم سب تیار رہیں گے جب شام ہوتی ہے تو نیرالہ چور گاؤں کے ایک جگید دار کے گھر چلا جاتا ہے اور نیرالہ چور سوچتا ہے یہ جگید دار تو کھوتے گھوڑے بیچ کر بڑے مزے سے سو رہا ہے اسے تو ہوشی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والی ہے یہ تو بہت اچھا میرے پاس جگاٹ آ گیا ہے کہ اب تو میں بجلی بند کروں گا اور جگید دار کو لوٹ لوں گا اسے بھی ہوشی کا انجیکشن لگا دوں گا اور بہت مزا آئے گا جب نیرالہ چور جگید دار کو بھی ہوشی کا انجیکشن لگانے لگتا ہے تو ٹوٹو اس کے ہاتھ سے انجیکشن پکڑ لیتا ہے اور ٹوٹو نیرالہ چور کو بھی ہوشی کا انجیکشن لگا دیتا ہے انجیکشن لگتے ہی نیرالہ چور بھی ہوش ہو جاتا ہے اور زمین پر گیر پڑتا ہے پھر چاروں دوست اسے پولیس میں تھانے میں جیل بند کروا دیتے ہیں اور تمام گاؤں والے چاروں بچوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان بہادر بچوں کی وجہ سے نیرالہ چور پکڑا گیا اور مزید گاؤں میں چوریاں ہونے سے بچ گئیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں